موسیقی 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 تھی کہ چپ کر جاؤ اب مسجد سے ازان کی آواز نہیں ہے ہماری ویسے ازان کی آواز نہ دب جائے اور پھر کہا جاتا تھا کہ فجر کی نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے جا کے اسی طرح جب ہم ویٹ کرتے تھے مغرب کی ازان جو ہے اس کی آواز آئے اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کو لگا دیتے ہیں اور وہ اتنی اونچی آواز میں لگا دیتے ہیں کہ تیوی کی آواز سے ممبر کی آواز جو ہے اس کو ہم نے دبا دیا اور اس کو ہم نے کم کر دیا ہے یہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے مثلا پچھلے سال مجھے ایک صاحب نے بلایا بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے انہیں کہا آپ تین دن کے لیے آئیں تو ہماری پانچ گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے روز شام کو آپ اس میں بیٹھیں بڑا اچھا ہوگا تو میں نے کہا مجھے پلیز آپ پانچ لاکھ رپیہ روزانہ دے دیں انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ تو رمضان ہے تو میں نے کہا آپ کتنی کمائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم بالکل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آج وہ صاحب کو بھی میں نے میسیج بھیجا تھا پروگرام شروع ورنس پہلے کے ٹی وی ضرور دیکھنا آج میں آپ کی کمائی بتاؤں گا اب میں نام نہیں آپ کا لے رہا آپ خود سمجھ جانا آپ کی کمائی جب میں بتاؤں گا کہ آپ کہاں پہ آ رہے ہیں پچھلے سال پچھلے سال ایک بہت موتاعت اندازہ کے مطابق کیونکہ یہ موتاعت اندازہ اس لیے ہے پاکستان میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹیبلیٹ نہیں ہوتا یہاں تو ٹی وی چینلز ٹیکس صحیح نہیں دیتے ہیں یہاں ٹی وی چینلز ایمپلوئیز کا ٹیکس کٹ لیتے ہیں اور وہ آگے نہیں دیتے ہیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس صحیح نہیں ہوتا تو سیلز ٹیکس ہم صحیح نہیں دیتے تو ٹی وی چینلز بھی ڈیفالٹر ہیں حکومت وقت کے صرف یہ اس کی بھی لیگ ثانی ہے یہ کوپینما کی ضرورت نہیں ہے یہیں پہ آ جائے گی لیکن فیکٹ آتا میٹر ہے کہ پچھلے سال ایک موتاعت اندازہ کے مطابق چند چینلز کی کمائی آپ کو بتاتا ہوں رمضان کی صرف صرف رمضان کی دوہزار پندرہ کے رمضان علموارک میں جیو اور اے آر وائی نے ایک مہینے میں چالیس چالیس کروڑ پہ کمائی ایک مہینے میں الحمدللہ بڑا بابرت مہینہ رہا اردو ون نے بیس کروڑ ہم ٹی وی نے پچیس کروڑ اے پلاس نے بارہ کروڑ باقی ٹی وی چینلز نے چار سے پانچ کروڑ پہ جو ہے اس ایک مہینے کی رمضان ٹرانسمیشن اور دیگر چیزوں پہ کمائی ریڈیو چینلز نے آٹھ کروڑ پہ کی اس میں کمائیاں کی وہاں پہ ناتے سنانے کی اور اس کو سپانسر کرانے کی اور سہر و افتار کے ٹائم جو ہیں ان کو سپانسر کرانے کے لیے آوٹڈور ایڈوٹائزرز کی مد میں یعنی انہوں نے ایک مہینے میں بارہ کروڑ پہ وہاں پہ خرچ ہوا پرنٹ میڈیا نے بھی تقریباً بیس کروڑ پہ کے قریب کمائے مطاعت انجازے کے مطابق ہو سکتا ہے اس میں کوئی فگرز ذرا سے آگے پیچھے ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ ڈیٹا ہمیں کلیک کرنے میں ایک عذاب ہے اس ملک میں اور تو اور موبائل کمپنیاں کسی سے پیچھے نہیں رنگ ٹونز کے اوپر کروڑوں روپیہ کمایا گیا رنگ ٹونز ناتیں جو آپ سنتے ہیں جب آپ کرت سنتے ہیں فون آپ نے ڈائل کی اور آگے اس نے کہا وہ کاری وحید زفر کی نات لگی یہ وہ ایوریتھنگ از منی ایوریتھنگ ایوریتھنگ از منی اور جب اتنا زیادہ اتنا زیادہ پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا اور اتنا زیادہ اتنا زیادہ پیسہ استعمال ہو رہا ہو تو میں سو فیصد میں تو یہ سمجھتا ہوں میں قائل ہوں اس بات پہ رمضان کی حرمت نہیں عاشق رسول نہیں ہے یہ یہ اپنا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بادت نہیں کر رہے ہیں یہ کاروبار کر رہے ہیں سارے یہاں پہ رونے والے بھی کاروبار کر رہے ہیں ہسانے والا بھی کاروبار کر رہے ہیں یہاں پہ نات والا بھی یہاں پہ سارے یعنی مازد کے ساتھ اچھا کام بھی کر رہے ہوں کے لوگ آئم شور بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جساں رمضان کو پیکج کر دیا گیا ہے اور دوہزار سولہ میں امید ہے کہ یہ فگرز جو ہیں تقریباً پچیس پرسنٹ زیادہ ہو رہے ہیں دکھ کی بات کیا ہے اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس سال یعنی کچھ اور چینلز رہ گئے ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس نیوز نے پچھلے سال پچیس کروڑ پر کمایا سمانے سولہ کروڑ پر اس کی ایکسپیکٹیشن ہے دنیا چودہ کروڑ آج ٹی وی نے ساتھ سے آٹھ کروڑ کمائے اور یعنی حالت یہ ہے کہ ایک اینکر کو سوہ پانچ کروڑ کا محفظہ دیا گیا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کپڑے جوتے میک اپ کلر ڈائی ہیئر ڈائی بالوں کو رنگنے والی ڈائی وہ بھی ہر چیز سپانسرڈ ہر چیز سپانسرڈ ہے نات خان ایک ایوریڈ رمضان کے مہینے میں جب آپ پرائیوٹ محفظوں میں اس کو بلا رہے ہیں تو وہ بارہ سے پچیس لاکھ رپیہ لے رہا مجھے نہیں پتا پوری محفظ کی کیا کانسٹ ہے آئیم شور اچھا کرتے ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا لیکن مجھے ایک بات پر دکھ ہے کہ جنون اگر کوئی مذہب کی خدمت کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے شاید پیسوں کے اس میں نہ تو لیں اور پھر یہ ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں ریٹرن آرٹسٹوں کے پیسے روکتے ہیں باقیوں کے پیسے روکتے ہیں کانٹریکٹرز کے پیسے روکتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے پیچھے پیچھے آریک کہ یہ اس کو نہ سائن کر لے اس کو نہ سائن کر لے ایک دعا سائن کر لے ہمارے کابو میں آجائے اس کے بعد یہ اپنا جانا تین مہینے اس کو ہم کانٹریکٹ ہی سمجھاتے رہیں گے کہ وکیل سے کانٹریکٹ پڑھ کے آؤ کہ اس میں پیمنٹ کا کیا لکھا تھا اور اس کا کیا لکھا تھا اور ٹیکس کی کٹوٹی کا کیا لکھا تھا کروڑ ہا روپیا پرائیوٹ پروگرام پروڈیوسرز جو ہیں یہ تمام چینلزیں ان کے دینے ہیں جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں جو ان سے ڈرامے لے کے چلاتے ہیں ان سے فلمیں لے کے چلاتے ہیں کمر توڑ دی ہے انہوں نے پرائیوٹ پروڈیوسرز کی اور ان کو الجھا کے رکھتے ہیں اور اگر کوئی اپنے پیسے مانگ لے تو اس کو ظلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے اس کو خار کیا جاتا ہے اور اس کو بقاعدہ ایسا اس کو سبق بنا دیا جاتا ہے کہ آنے والا ہر پرائیوٹ پروڈیوسر ڈرے ہو کہا کہ نہیں یار میں نے ایسا نہیں بننا بھائی دیکھا اس کا حال کیا کیا تھا وہ کیسا تڑپا پھر وہ ہی ونٹ آؤٹا بزنس یہ رمضان کی برکات ہیں کہ جو ہم لوگ ہم اتنا ڈراما کرتے ہیں ایچلی ہم پیسے لے رہے ہیں ہم پیسے لے رہے ہیں رمضان میں ہر چیز کے یعنی سہری کی دعا کے افتاری کی دعا کے آزان کے تراوی کے پیچھے کیا رہ گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑنا چاہیے ہمیں مسجد میں جانا چاہیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھنے کی تو ہمیں خود سے اپنا عبادت کرنی چاہیے اور اس کی آواز کو چاہیے میرا پروگرام چل رہا اس کی آواز کو آہستہ کر دیں اگر وہ آپ کی عبادت یا بند کر دے اگر آپ کی عبادت میں مخیل ہو رہا ہے میں تو تجویز یہی دوں گا عاصف عمید میرے ستی ڈاکٹر خلیق رحمان میرے ساتھ ہے ایک بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ مدرسے کتنا کماتے ہیں ٹی وی چینلز اور مدارس ان دونوں کے پر کوئی چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے اور اس ملک میں انہوں نے بھی آنٹھ ڈالی ہوئی ہے اور سیٹھوں نے بھی آنٹھ ڈالی ہوئی ہے بٹ آل اف ڈاکٹر خلیق اور کونسی ڈیل چل رہی ہے تو آبیسی یعنی there is a variation بٹ ہو کیا رہا ہے کہ آپ آپ بھی دیکھ لیں آسف صاحب آپ بھی دیکھ لیں اچھی بات دکھائیں در ہسی ترانسیشن ہم کہے گا ہم کہے گا ہم کہے گا ہم کہے گا ہم کھو پاگل پاگل کپڑی پھارنا ہم ہم پاگل گر جاؤ پاگل گر جاؤ گر جاؤ گر جاؤ گر جاؤ پاگلوں پہ تشتوچ بکی ہو جاتا ہے کیوں جاتا ہے میں ہوں بھی نمائے میں پورے رمزان میں کروں گی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کپڑی پاکستان کی جو مرد ہیں ماتیرہ کی تکنی کی بات اس پہ عمل ہرکز نہیں کریں گے نہیں دیکھو ہماری پاپیلیشن بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پاپیلیشن کے ساتھ ساتھ مشروس پہ اگر آپ بچے افورڈ کر سکتے تب کریں آج ماتیرہ نے سردیوں کے کپڑے پہنے سردیوں کے کپڑے سردیوں میں بھی ماتیرہ نے اس پہ زیادہ کپڑے کپڑے کپی اپنی خوشیوں کی طرف لکی ڈراؤز ہیں روڈ پرنس کی دو بائکس پینثر ٹائرز کا عمرے کا ٹکیٹ گلکتہ چیولرز کی طرف سے آپ کو تین ایکسپینسف رنگز دی جا رہی ہیں قرشی کا پچاس پاستانی کتنا کتنا انہوں نے بنایا ہے میں نے ان کو کہا کار دیں بیچ میں سے کافی نہیں ہوگی آپ کے لیے یہ رمضان ٹرانسپیشن تھی پچھلے سال کی سال آپ اس سے آگے جائیں گے صحیح بات یہ جو اہل دین جو ہیں اگر وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے یا احتجاج نہیں کریں گے پیمرہ کو پیمرہ کو بڑھتا جا جائے گا محمدہ پیمرہ کو بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے نہیں نہیں ہر دفعہ یہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اس کے اندر پیسے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے سر بلکم کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں جی اس میں ذمہ داری صرف پیمرہ کی بھی نہیں صرف علماء کی بھی نہیں صرف عوام کی بھی نہیں ہم سب شریک ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈڑتے ہیں ریٹنگ سے ڈڑتے ہیں میں ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں چینل کا نام نہیں لیتا اور ہمزان کے علاوہ ایک واقعہ ہے کہ میری کچھ تھوڑی سی ڈیویٹ ہو گئی ایک یعنی موضوع تھا بڑا دانشورانہ اس پہ ایک اداکارہ کو ساتھ مدو کیا گیا تھا یعنی اتنا حساس ٹاپک اور اس پہ ایک اداکارہ بات کر رہی تھی ان سے میری ڈیویٹ ہو گئی بعد میں جب پروگرام سے ہم فارغ ہوئے تو چینل کو فکر پڑ گئی ساتھیوں کو کہ جی یہ ڈیویٹ ہو گئی پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا بنے گا لیکن جب ریٹنگ شوٹ کر گئی سب خوش ہو گیا ہم اللہ سے نہیں ڈڑتے ہیں ہم ریٹنگ سے ڈرتے ہیں تو اس ریٹنگ کی معاملے میں سب سے پہلے تو مالکان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں کیا یہ مالکان اللہ کو جواب دے نہیں ہے کیا اللہ کے ہاں کوئی احتیساب کا قانون نہیں ہے مالکان کے ساتھ ساتھ جن کی تشہیر ہوتی ہے جو ادارے ہیں جو اپنی تشہیری مہم چلاتے ہیں ان چینلز کے ذریعے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا ان کے اندر خوفی خدا نہیں ہونا چاہیے کیا انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ یہ شرائط لگا دیں کہ جو ہمارے ادارے کی تشہیری مہم ہے وہ ایک سادے پروگرام کے ساتھ منسلک ہوگی یہ سوپر پروگرام ہو یا جنمن اسلامی تعلیمات ہو دینی تقاضے ہوں لیکن ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جس میں اچھل کود زیادہ ہو جس میں ناچ زیادہ ہو ہمارے تشہیری ادارے بھی نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں میں ناچ کے خلاف نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ نے ناچ اور گانا کرنا ہے تو اس کو کہیں گانے کا پروگرام ہے ناچ کا پروگرام ہے اس کو دین کا عنوان مطلب ہے اب یہ دیکھیں پیمرہ کے بارے میں ہم نے سونا تھا پچھلے سال کہ پیمرہ کچھ نہ کچھ قوانین بنا رہا آج انہیں نے بڑا اچھا کیا ویسے پیمرہ نے آج انہیں نے کرائم شوز اور ری انیکٹمنٹ وغیرہ اس کے اوپر پابندی لگائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت احسن اقدام ہے اب رمضان کے بارے میں پیمرہ کو قدم اٹھانا ہوگا اور یہ جواب دے ہیں پیمرہ بشک صاحب جو حدیث ہے نا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی یہ اب یہ ہر ایک کے لیے میرے آپ کے لیے بھی بلکہ ہر ایک کے لیے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو تمہارا فرض ہے اسے چاہیے کوئی شخص برائی دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اگر ہم ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھنا بھی جس طرح یہ دکھائے جا رہے ہیں اور جو دین کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ افتاری کا ٹائم وہ ہوتا ہے ماغر کے ساتھ آپ کے خود ساختہ علماء جو ہیں وہ ان کا شریک ہوتے ہیں ان میں جی ان کو ایسے پروگراموں میں ان کو شریک نہیں ہونا چاہیے میں صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ جو یہ ٹائم اصل دعا کا ٹائم ہے افتار کے قریب کا ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اس وقت ایسے پروگرام کرنا کہ جو لوگ دعا ماننا چاہے بھی تو وہ ان پروگرامز کے اٹریکشن کی وقت دعا نہ مانگ سکے یہ بہت بڑا غلط کام ہے جو حدیث آپ نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا میں نے حدیث ترجمہ ہی بیان کیا تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھئے اس کا فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سروکے لیکن کیا ان چیزوں کی اجازت ہے آپ کے علم کے روشنی میں ان چیزوں کی بالکل جاہت نہیں ہے سب سے اہم بات ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ تقاضہ کرتا ہے کچھ اور طرح کی تعلیم و تربیت کا یہ کھیل کود اور یہ لغف چیزوں کے ساتھ بالکل مماثلت نہیں رکھتا لہٰذا جو بھی اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ پروگرام ایسے کر رہے ہیں جس کی دین میں گنجائش نہیں ہے کیوں حضرت میں ان چیزوں کے ساتھ ایک چیز ایٹ کروں گا لکمان صاحب بات یہ کہ ایک تو جو ہم نے گیمز شو بنا دی ہیں رمضان کے حوالے سے چار چار چھے چھے گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں جو ریلیجیس افیرز ہیں مذہبی تقاضے ہیں اس کے لئے وقت کتنا ہوتا اور وہ جو مذہبی بات ہے جس میں آپ نے کسی کو سمجھانا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ وقت قبالی کو دیا جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کسی ایک مسئلک کو میں سنگل آٹ نہیں کروں گا میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں مجھے جس بات پر اعتراض ہے کہ اب افتاری کی دعا آ رہی ہے وہ سپانسر ہو رہی ہے سہری کی دعا یعنی ازان سپانسر ہو رہی ہے میں رہا تھا کہ یار پھر کون سی برکت اور کون سی آپ کی حرمت جس کی بات ہو رہی ہے آپ سپانسر کرے ہیں لیکن پروگرام طریقے سے کرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے روئی بزہ بات کریں گے دین کی باتوں کی اوپر جو بات کرنے والے لوگ ہوں گے وہ روئی بزہ ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومر روئی بزہ روئی بزہ کون ہوں گے آپ نے اشارت فرمائی یتقلم فی الناس ما لم یتقلم لوگوں میں دین کی وہ بات وہ لوگ کریں گے جنہیں دین پر بات کرنے کا کوئی سلیکہ کرینا نہیں ہوگا انہوں نے اختیار بھی نہیں ہوگا کہ وہ دینی معاملات کے اندر بات کریں مزید کی بات ہے یہ چینلز جو ہیں یہ تمام لوگوں کی عجرتیں بھی اپنا تنگ بھی کرتے ہیں مثلا خاص طور پر جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پروگراموں کے پیسے دینے سے اپنا جو ہے نا وہ بڑی ڈنڈیا مارتے ہیں ان کے لئے کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یعنی وہی لوگ ہیں نا کہ ہم ملاوٹ کرتے ہیں رمضان میں بھی اور ہر جگہ دیکھیں جی کسی کے حق بارنا وہ تو اگر یہاں ماریں گے وہاں تو دینا پڑے گا حق حق اگر مارا ہوگا تو وہ شخص ہی معاف کر سکتا ہے ورنہ اس کی معافی تو نہیں دین کی تعلیمات تو یہی ہیں لہٰذا کسی کے پیسے مار لی ہیں کسی نے بھی مار لی ہیں چاہے وہ پروڈیوسر ہیں وہ جو بھی ہیں تو وہ حق ان کو دینا پڑے آپ کو پرنٹ میڈیا کے نام پہ حیرانی ہو رہی تھی یہ استحارات میں آپ کی نظر کر رہا ہوں حضرت ساس آپ کے قدموں میں رشتوں کی بندش دشمن سے پریشانی کاروباری بندش اور یعنی بانڈ کون سا نکلے گا اور حیرت کی بات یہ تمام اشتہارات نیک نیتی سے شائع ہوتے ہیں جی نیک نیتی سے شائع ہوتے ہیں اور ان کے پیسے بڑی نیک نیتی سے لیے جاتے ہیں اور فل پیبنٹس ہوتی ہیں اور مزید کی بات ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اخبارات کا کام ہے نشاندہ ہی کرنا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ہم خبریں ضرور دیتے ہیں کہ جالی عامل نے ایک بچی کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا لیکن یہ اشتہار چھاپنے والا کیا وہ اس عامل کو تقویت نہیں دے رہا آپ کے الیکٹرونک میڈیا پہ استخارے کی دکانیں نہیں کھولی ہوں آپ کے یہ بھی تو پرنٹ میڈیا سے فارغ ہو جانا میں کھلی ہی الیکٹرونک میڈیا پہ میں تو کہہ رہا ہوں میں تو اس کے خلاف بات کروں یہ جو اس طرح کے اشتہارات ہیں صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ انتیہ خلاف خبریں شائع کرتے ہیں وہی چھاپ بھی رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جن کا دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو اس طرح کے اشتہارات سو آپ نے لکھا دی ہیں دیکھیں جی ہنومان مائی یہ ہمارے کمزور اعتقاد کی وجہ ہے فون کریں اس کو ابھی ذرا پوچھیں اس کا محبور کی تصدیر وہ نہیں کسی آج ہی مورننگ شو پہ بلکہ سے کہہ رہا ہے کمزور اعتقاد حضور اب میں آپ کو ایک ارس کر دوں کہ جساں ٹی وی چینلز کے اوپر چھوٹ ہے اور ٹی وی چینلز پہ اس لئے چھوٹ ہے کہ اگر ان کو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا ان اخباروں کو ہاتھ ڈالتا ہے تو ازادی صحافت کے خلاف بات کر رہا ہے سیاسی جماعت کو اگر کوئی کہتا ہے کہ تم ٹیکس کیوں نہیں پہ کرتے کیا نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کے پر ہاتھ پڑھ رہا ہے اب جو مدرسے غلط کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ ہم کوئی دین کے خلاف کو بات کر رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹا صاحب کو ایزامپل دیتا ہوں میں بھی کرتا ہوں میں آتا ہوں اس پہ ابھی ایدر تو ہم پروکسی والل لڑ رہے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کی خدا کا خوف کریں آپ اگر غلط بات کی طرف ہم کافر بھی کہتے ہیں ہم غلط بات کرنگے کریں گے تو وہ غلط بات غلط ہوگی تو مانی جائے گی بلکل وفاق المدارس کے مطابق اٹھارہ زار سے زائد مدارس ہیں جن میں طلبہ کی تعداد تیس لاکھ اور یہ فگرز غلط ہیں میں آپ کو کٹیگوریکلی بتا رہا ہوں وفاق المدارس کے یہ فگرز ٹوٹلی غلط ہیں اور تقریبا اسی لاکھ طلبہ اور طالبات ہیں جو مختلف مدارس میں جاتے ہیں یہ ان مدارس کا بتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اگر آپ کو نہیں پتا وفاق المدارس کیا ہے تو میں آپ کو اشکلین کر دوں جیسے مذہبی مدارسوں کے لیے وفاق المدارس ہے جہاں پہ وہ ریجسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے ایگزیمز دیتے ہیں اور ان کو اس کی سند ملتی ہے تو وہ ایک بورڈ کی حیثیت رکھتا ہے وہ بزاتے خود کو مدرسہ نہیں ہے بارحل جو ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد تیس لاکھ ہے مدارس یا پڑھنے والے طلبہ کو کھانے پینے رہائے سمیت ساری سہولیات بلکل مفت فراہم کی جاتی ہیں اگر میں ایک طالب علم کا ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ تیس بتیس روپے بھی لگا لوں جس ممکن نہیں ہے کہ بتیس روپے میں گرم روٹی اور کھاننا سالن جو ہے وہ مل جائے لیکن میں لگا رہا ہوں اور سو روپے یومیا اس کا خرچہ لگا لوں تو روزانہ کے ایک دن کے تیس کروڑ پین جو صرف کھانے پر خرچ ہو رہے ہیں اور اس حساب سے ایک مہینے کے کھانے کا خرچہ نو ارب روپے ایک سال کے کھانے کا خرچہ ایک خرب بارہ ارب یعنی آٹھ سو ارب روپے ہے تقریبا کوئی ایٹ بلین ڈالرز اور یہ صرف طلبہ طالبات کے کھانے کا خرچہ ہے ہزاروں اساتھ ازا ملازمین کی تنخواہیں گیس پانی بجلی امارت کی تعمیرات وغیرہ کے خراجات اس کے علاوہ ہیں اور روزانہ تیس کروڑ روپے سے زائد یا ماہوار نو ارب روپے سے زائد سالانہ ایک ارب آٹھ خرب روپے کی اتنی بڑی خطیر رقم ان مدارس کے نام ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے بیرون ممالک سے بھی آ رہی ہے ان کی جو ہے پتہ نہیں مختلف قسم کی یہ ڈیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے اور وہ جنہ بڑے زکاة کا پیسہ بھی آ رہا ہے صدقات کا بھی آ رہا ہے خیرات کا بھی آ رہا ہے اب جب ایپل پائی اتنی بڑی ہوتی ہے اور مجھے اپنے مدرسے میں اس میں سے لینا ہے تو میں آپ کو برا بھلا کہوں گا اگر میں کہہ دوں گا نہیں ان کی ہر تعلیم ٹھیک ہے تو پھر میرے پاس زکاة کون دے گا تو نہ چینلز کے اوپر چیک ہے نہ مدارس کے اوپر چیک ہے معجزت کے ساتھ آپ دونوں غلط ہیں اگر آپ ٹیک آڈ بریک مبzę بیک و لکم�로ornہ بریک اور بریک پہ جائیں دس پہلے آپ کو میں ان کا خرشے بتا رہا تھا بایدوئے اس پہ میں نے ابھی وہ جو مختلف مولوی حضرات ہیں جن کی لینڈ کروزریں ہیں ان کے گارڈز ہیں ان کی کلیشن کوفیں ہیں ان کے خرچے میں نے نہیں ڈالے بیچ میں میں نے صرف بچوں کی روٹی کر ڈالا میڈیا اور آپ کیونکہ آپ کا کام بھی سکھانا ہے میڈیا کا کام بھی سکھانا ہے یا بتانا ہے یا ایکسپوز کرنا ہے دونوں نہیں کر رہے یہ کام ببشی صاحب دیکھیں جہاں تک ہے ان کا آڈٹ ہونا یا ان کو کسی قائد قانون میں آنا چاہے وہ میڈیا ہو چاہے مدارس ہو دونوں میں سے ایک کو لاکھیں لیکن ایز ای پرنسپل بات یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے جب وہ ہوگا تب ہی اصلاح کا عمل سٹارٹ ہوگا یہ بات سوفی سر ٹھیک ہے آپ کی لیکن وہ نہیں کرتے نہ میڈیا مالکان کرتے ہیں نہیں یہ بات نہیں میں اس سے آپ دونوں سے اختلاف کروں گا بات یہ ہے مدارس والے آڈٹ کرتے ہیں کیوں نہیں ہوتا میرے والی صاحب کا مدرسہ آڈٹ ہوتا ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہیں میں دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ پہلی بات تو ایک کیم بات نہیں کرتا میں اگر یہ کہوں کہ میڈیا کی بات ہے میرے پروگرام نہیں ہے میرا بھی شامل ہے دوسری بات ہے آڈٹ وہ ہوتا ہے حضرت آڈٹ وہ ہوتا ہے جو ایکسٹرنل آڈٹ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ترسیل ہے رقم کی وہ ایکسپلینڈ ہو آپ کو نہیں پتا سعودی عربیہ سے پیسے آ رہے ہیں ایران سے پیسے آ رہے ہیں لیبیا سے آ رہے ہیں آ رہے تھے کم از کم عراق سے آ رہے تھے اور سانی ایک منٹ ایک منٹ فرق پڑتا ہے جو قانون کے خلاف ہے نا وہ اس کا فرق پڑتا ہے قانون کے مطابق آنے چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جرابوں میں نہیں اپنا برنا پھر وہ چانوے کروڑ ملا ہے اس کے گھر سے چانوے کروڑ بلوچسان میں ملا ہے وہ صحیح تھا نہیں نہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہانسا بات یہ ہے آپ آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں سود دیتے ہیں سار جی ایک سیکنے قوم سے کم مدارس والے باہر سے اگر فرق لیتے ہیں اب آپ مسلمی گون کے نہ بنے کہ اپنی گلتی نہ ماننا دوسرے کو کہنا کہ تم بھی غلط ہو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایٹ بیٹ اپی ہوئی ہوگی وہ اداکارہ سے بھی مجھے بیاد آگیا کر لیں ریٹنگ اوپر کر لیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں لکمان صاحب بات دیکھیں وفاق المدارس کی حد تک میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ وفاق المدارس کے ساتھ منسلک مدارس آڈٹ کرواتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ وفاق المدارس کے اندر اتنے لاکھ بچے پڑتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہیں میں آپ کو بتاؤں وفاق المدارس سے منسلک مدارس کی ہیں ایسا کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ سعودی اریبیا میں کسی شیعہ مدرسے کو ذرا پیسہ بجواکت دکھائیں اور ایران میں کسی وعبی مدرسے کو بجواکت دکھائیں دیکھیں یہ ایک ایشو ہے آپ نے اپنے ملک کو پروکسی بنا دیا یہ الگ ایشو ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی دائرے میں رہ کر قانونی طریقے سے انداد لیتا ہے غلط نہیں ہے ہاں یہ بات ایک منٹ ایک منٹ میں تو نہیں کہوں گا غلط میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے اگر جس کا آرڈٹ نہیں ہو رہا وہ غلط ہے نہیں ہوتا آجاری آپ میری ایک بات سنیں معذرت کے ساتھ ٹی وی چینلز کے حوالے سے بات ہو رہی ٹی وی چینلز پہ یہ غلط باتیں چل رہی ہیں نا آپ مان رہے ہیں نا غلط ہے علماء دین ہی خاموش ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کوئی میں اپنے دوست کا نام لے رہتا ہوں چلے جنہ جمشید کا وہ پہلے گانے گا دیتے بعد میں وہ تبلیغی جماعت چلے گئے اس کے بعد وہ اللہ تعالی نے ان کو روشنی دکھائی اب وہ آگے ٹی وی پہ پروگرام کرنے وہ عالم کے طور پہ پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ عالم نہیں ہیں وہ فارغ و تحصیل نہیں ہیں اس میں ٹھیک ہے ان سے غلطی کہیں نہ کہیں ہونی ہے کیونکہ زبان کی بھی غلطی ہوتی ہے اکل کی بھی میرے سے بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے اب جب وہ غلطی ہو گئی تو اب سارے بلیس می کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مارو تو یہ کرو ائرپورٹ پہ کوٹ رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے یار آپ لوگ رہے مزاق بنا لیا ہے بلکل پہلے روکے نا پہلے روکے جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہیں نا پہلے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لکمان صاحب آپ کی بات آپ کو تاریخ جمیل صاحب کو رکھنا چاہیے تھا نا اس کو کہ نہیں کرو تم یہ جن کے ہاتھ پہ زیر بیعت تھے وہ صاحب دیکھیں جی لکمان صاحب بات یہ ہے آپ کی بات ہی کو انڈوز کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ صحت پہ پروگرام ہوتا ہے تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کرتا ملکل دین پہ پروگرام حق صرف اور صرف اہل علم جو علماء ہیں اب میں کیا کروں کہ اگر طاہرہ اشرفی میرے آگے آجائے تو وہ بھی مجھے تو داڑی والا لگتا ہے اور اس کا پیٹ بہت بڑھا ہے یا مفتی عبدالکویہ آگے یا کوئی اور آگے کہ میرے پاس تو کوئی سند نہیں ہے نا جی نہیں آپ کو پرک نہیں کی دیکھیں نہیں 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 دیکھیں میں شخصیات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں کہاں سلا ہوں گا ہٹ کے نہیں نہیں مجھے بتائیں نا میں کہاں سلا ہوں گا مرمشہ صاحب دیکھیں دیکھیں آپ نے جو بات کہ یہ بات کہہ کہ آپ فارغ نہیں ہو سکتے دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو ایک ضرورت ہے ایک اچھے سے جوتہ خرید دیں کی آپ دس دکانے پھریں گے پھریں گے نا ضرورت ہے آپ کی آپ پھریں گے تو آپ لے کے آئیں گے میں کوئی ایک عورت ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ آپ صحیح لوگوں کو میڈیا کو چاہیے کہ صحیح لوگوں کو تلاش کریں بہت سے ہمارے اہل دیندار لوگ وہ ہیں جن کو بہت زیادہ عزور میں آپ کے ایک بات آتا ہوں میری ایک عزور سن لیں ہماری یارٹ سے کیا ہے ہم کمزور ضرور ہو سکتے ہیں ناکس اقل بھی ہو سکتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو بلایا حدیث کے اوپر کسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اگر مجھے علماء کاؤنسل جو ہے وہ اگر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ فارغ کو تحصیل نہیں ہے یہ شیخ الحدیث نہیں ہے ان سے آپ حدیث کے مطلق سوال حدیث کی صحت کے مطلق نہ کریے گا آپ نے ویسے جو سوال کرنے آپ ہے رہے ہیں یہ نہیں بتا سکتے ہیں حدیث کی صحت کیا ٹھیک ہے نا ہم بھی لکھ دیں وہ بھی ہمیں لکھ دیں پرابلم کیا ہے وہاں پہ آپ لوگ کچھ نہیں کہتے آپ لوگ کہتے ہیں نام تو دین کا ہی لے رہا ہے نا رکھی تو داڑی ہے نا پھر جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ بلیسویں پڑ جاتے ہیں دیکھیں یہ ذمہ داری دونوں طرف سے لیکن چینلز کی ذمہ داری زیادہ ہے ہم ایک ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں جو رمضان آنس کرے شارخ بنے اور رمضان میں آنسو بہا کے جنید بغدادی بنے میں تو شارخ نہیں ملے گا ہم کہتے ہیں چلو ہم ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور کوئی نہیں سائر لو دی رمضان کے علاوہ ناچے رمضان میں آنسو بہانا شروع کرتے ہیں ہم ایسے آر راؤنڈر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں یہ جو رمضان میں نے ان کو دکھایا جو ٹی وی جنلز میں تین عرب روپے کا کاروبار ہوا ہے رمضان نہیں جو جیسے انہوں نے بات کیا ایک منٹ تین عرب روپے کا رمضان الموارع کے نام پہ کیا یہ کاروبار جائز ہے یہ منافعگری جائز ہے دیکھئے اس میں جائز نجائز کا معاملہ آئے گا جب آپ پروگرام کو اس کو دیکھیں گے لیکن اگر ایک پیمانے پہ لائیں گے بہت سے پروگرام جو ابھی آپ نے سیمپل لکھائے ہیں وہ تو کہیں بھی وارا نہیں کھا رہا ہے دین کے ساتھ اس لہذا اس میں جائز نجائز تو تب کی بات آئے گی جب وہ پروگرام تو کم سے کم وارا کھائے دین کے ساتھ وہی نہیں مارا کھا رہے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اداکاروں کو لاتے ایک مہینہ کیے جیسے وہ کہتے ہیں ایک مہینہ ہمارا توڑا اور پیارا مہینہ ساڑے یہ لیکن یہ سیل لگایا تھا آپ کے مہینے زیادہ ہونے جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے وہ مسلمان مجھ جاتے ہیں اب ہم تین تین مہینوں پہ آپ کی ٹرانسپیشنیں کر رہے ہیں ایک پہ نہیں کر رہے ہیں دین پارٹ ٹائم دنی ہے دین یہ کہتا ہے جو خاتون اتنا میک اپ کر کے آتی ہیں آپ سمجھو انہوں نے نکاب پہنی ہوئی ہے کیونکہ وہ اصل شکل تو آپ کو نظر نہیں آرہی دین چند دنوں کا ایک مہینے کا یا تین مہینے کا نہیں ہے جو دین ہے وہ دین ہے اور وہ پوری زندگی پر ہونا چاہیے اور میڈیا جو یہ کام کر رہا ہے کہ ایسے حضرات کو جو کہ ادروائز باقی دنوں میں وہ عام دوسرے پروگرام کریں جو کہ اوبجیکشنیبل بھی ہو سکتے ہیں فینسی ٹرانسویشن کہہ دیں میں چاہتا ہوں کہ رمضان کا نام اتنا باہرمت نام ہے کہ اس کا نام عزت اور تبرک سے لیا جانا چاہیے دیکھیں جی رمضان کے کوئی تقاضے رمضان اور قرآن کا تعلق قرآن رمضان اور ہماری زندگی اتنا وسیط ترین موضوع ہے کہ آپ کو ناچ ڈانس گانے کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں آپ آئیں میرے میری میں بہر بہر بھی کہہ رہا ہوں آپ ضرور آئیں ڈانس کی طرف لیکن اس کو ڈانس کہیں اس کو مذہب نہ کہیں سورہ ملک میں ہے لَوْ كُنَّا نَسْبَا کاش ہم دین کی بات سن لیتے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اب دیکھیں اگر ہم یہاں ہمیں اور آپ بات کر لیں سورہ لقمان بتائیں سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِمُ وَيَتَّخِذَهَا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل کود کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے ذکر سے اللہ کے رستے سے اور تھٹھا مزاک اڑھائیں یعنی کہ ہمارے جو یہ اور یہ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے لحو الحدیث بتا دیجئے یہ بتا دیجئے یہ کیا چیز ہے یہ جو کھیل کود جو بھی ایسے معاملہ جو اللہ کے ذکر سے آپ کو دور لے جائیں بے فائدہ چیزیں اب یہاں پر جو پروگرام ہو رہے اس میں کوئی مقابلے ہو رہے ہیں عام کھائے جا رہا ہے کسی اخبار نے انکاریج کیا ہو کہ اگر تم لوگ جو اپنی منزل اچھی سب سے اچھی سنائے گا ہم اس کو انام دیں گے جس کی منزل سب سے اچھی ہوگی اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اگر کوئی قرآن حفظ کرے گا تو اس کو اس مہین سال میں تینے آگے چلے گا مجھے مجھے سپن کر دیں گے آپ نے ایک دکھتی رکھ چھیل دی اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ آپ کے مورننگ شوز کے اندر میرے مورننگ شوز میں میں جب آپ کے مدرسے کہتا ہوں جناب کو آگے لگتی ہے اب آپ میرے مورننگ شوز آپ کے مدرسوں میں بہت کچھ ہوتا ہے مدرس کے ساتھ میرے مونا کھنوائیے گا یہاں پہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں برے زیادہ ہیں بڑے بھائی دو بی وہی خودکش مبار بھی بنا رہے ہیں وہی دہشتگر بھی بنا رہے ہیں جس پہ ہم بات کریں نا مورننگ شوز پہ اب لایا کس کو جاتا ہے یار آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو لایاں جس سے کوئی میٹرک میں پوزیشن لیئے انٹر میں پوزیشن لیئے وہ جیو پہ پہلے ہوتے تھے اور انہوں نے آورسیز شوٹی پہ جانا تھا تو انہوں نے اپنے کو تیس پروگرام ریکارڈ کرا دیئے پہلے اور وہ سارے پروگرام تھے بڑے پوزیٹیف پاکستان یہ پاکستانی بڑھ اچھا ہے کیونکہ کرنٹ فیس تو ہو نہیں سکتا تھا ایڈوانس میں کر رہے تھے وہ اس مہینہ پہلا مہینہ کامران خان کی ریٹنگ جانا وہ نیچے آئی پوزیٹیف چیز بھی تو نہیں دیکھنا جاتے ہیں آپ لوگ یہی تو بات ہے اگر ہم نے اللہ سے نہیں ڈرنا ریٹنگ سے ڈرنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا عاصف عمید صاحب آپ کا مفتی ڈاکٹر خلیق رحمان صاحب آپ شکریہ بات یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام کا ایشو نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا ایشو ہے اور یہ چینلز کو اور ان اخبارات کو ان کو اپنے اوپر بھی نظر سانی کرنی چاہیے آپ ہر قسم کی ٹرانسپیشن کریں ناچ کی گانے کی انامی سکیموں کی پلیز ڈونٹ کالٹ رمضان ٹرانسپیشن اور میری دعا یہ ہے میری آپ سے ریکویس یہ ہے تمام چینل سے کہ خدا کے لیے روزہ کھولنے کی دعا ازان اور افتاری اس کو تو سپانسر رہنے دیں اس کا تو پیسہ خود خرچ لیں یا کم از کم وہ جو آپ جس خجور سے روزہ کھلوا رہے ہیں اپنے مہمانوں کا وہاں پہ وہ تو اپنی جیب سے لے آئیں آپ تو وہ بھی سپانسر لے کے آتے ہیں کتنا مزاق کرنا ہے مذہب کے ساتھ ہمیں اللہ حافظ